اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو بہت اچھے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بھی بہت اچھی ہوں تو یہ ہے آج کا نظارہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہر ولوگ میں آپ کو نظارہ دکھاتی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آج کا نظارہ جو کہ بادل بھی ہو رہے ہیں اور ہلکی ہلکی دھوپ بھی ہو رہی ہے تو ما شاء اللہ بہت ہی پیارا نظارہ ہو رہے ہیں اور ادھر یہ میں نے فیلا دیا ہے اپنے ہاں کی ٹوول جو کہ میں ونڈو پہ ہی فیلا آتی ہوں اور سکھاتی ہوں کیونکہ گھر میں دھوپ نہیں آتی ہے تو مجھے اسی طرح سے ٹوول سکھانے پڑتے ہیں باقی کپڑے اگر میں بالکنی میں سکھا دیتی ہوں تو وہ جلدی سکھیں یا نہ سکھیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ ٹوول کی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ سکھے ہیں یا نہیں سکھے ہیں تو ٹوول چاہیں گھر میں کتنے بھی ہو لیکن پھر بھی کم پڑھی جاتے ہیں تو یہ میں اسی طرح سے روزانہ سکھاتی ہوں ٹوول اور ادھر مجھے کرنی ہے پریس ہزمنٹ کے کپڑوں پر جو کہ ان کو جانا ہے آج کسی کام سے باہر تو بس میں پٹا ہٹ سے کر دیتی ہوں ان کے کپڑے پریس اور اس کے بعد آج مجھے جانا ہے کسی فنکشن میں بھی جانا ہے تو آج اس کی بھی تیاری میں لگتا ہے تو الحمدللہ انوشہ تھوڑی ٹھیک ہو گئی ہیں اور پچھلے پانچھے دن میں یہ ایکٹیو ہوئی ہیں تو ابھی سٹیلا کے ساتھ کھیلنے لگی ہیں کیونکہ سب سے زیادہ ان کو لگا سٹیلا کے ساتھ ہے تو ماشاءاللہ یہ ہے بھی بہت کیوٹ سی تو اس کو اللہ پاک نظر سے بچائے اور سمبہ بھی بہت کیوٹ تھا اس کو بھی نظر میں ہی وہ آیا اور کمزور ہوتا چلا گیا تو بس اللہ اس کی حفاظت کرے اور ابھی دیکھو ایڈرامے کس طرح کرتی ہے یہ سو گئی دیکھو پھر سے سو گئی ڈرامے کرتی ہے یہ ڈرامے بعد سے بہت زیادہ آو اسٹیلا آجو اس کو لے کے جاؤں گی تو آ جائے گی میں جاؤں گی کچھن میں تو فوراں آئی گی یہ سر تو ساف کرو اور یہ گیلے بیٹھے ہوئے ہیں میں در سمبہ بھی نھا لیا ہے یہ بھی گیلہ ہو رہا ہے اسٹیلا کو ابھی برائر کیا جا رہا ہے یہ بھی نھا لیا ہے زیادہ تم کب نھا ہوگے ہاں کیوں نئی سویمنگ پل میں نے اب جی ابھی آپ نھا لیا ہے ساف ہوگا اب بھائی نھا لیں گے تو ان تینوں کو میں نے نحلا دیا ہے اور ابھی ان تینوں کو میں کرنے والی ہوں تیار اور انشو بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور یہ بھی نھا لیا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ سب نھا لیا ہیں باقی بس زیادہ رہ گئے ہیں ابھی بیٹھٹ بھی میں نے اتار دیا ہے جو کہ میں چار دن بعد چینج کرتی ہوں ہر روم کی بیٹھٹ تو اب میں اس پہ بیٹھٹ بھی بچھا لوں گی تو ادھر میں ہو گئی ہوں تیار جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کسی فنکشن میں جانا ہے تو میں ہو گئی ہوں ریڈی اور نو بچ چکے ہیں تو فٹا فٹ سے ہم لوگ نکلتے ہیں کیونکہ جانے میں بھی وقت لگ جاتا ہے کتنا بھی جلدی کرو لیکن ٹائم لگ ہی جاتا ہے تیار ہونے میں اور گھر سے نکلنے میں تو ابھی ہم نکلتے ہیں فٹا فٹ سے اور گرمی بھی ہو رہی ہے ویسے تو من نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی جانا پڑ رہا ہے اور ابھی ہم نکل چکے ہیں گھر سے اور یہ ہے راستے کا ویو جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں خیر سے لے کے جائے اور خیر سے گھر پر واپس لے کر آئے اور جب بھی نکلیں گھر سے تو ہمیشہ دعا پڑھ کر نکلیں میں الحمدللہ ہمیشہ گھر سے نکلتے وقت دعا ضرور پڑھتی ہوں تو اللہ حفاظت کرتا ہے اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اور ابھی ہم رک گئے ہیں ڈیزل کروانے کے لئے گاڑی میں جو کہ ڈیزل ختم نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی کروانے لگا رہتے ہیں کروا لیتے ہیں ہم وہاں کا ولوگ شوٹ نہیں کر پائی تھی کیونکہ گرمی زیادہ تھی تو کچھ بھی من نہیں کر رہا تھا ولوگ شوٹ کرنے کا تو وہاں کا نہیں کیا یہ ہے واپسی کا ہمارا ڈیزل کرواتے ہوئے کا ولوگ تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر پہ تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی فنکشن میں جاؤں گی تو وہاں کا ولوگ ضرور شوٹ کروں گی تو ابھی ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں گھر پہ سکول بھی جانا ہے بچوں کو ہم لوگ گھر آ گئے ہیں اور بہت زیادہ گرمی تھی تو زیادہ دیر تک رکنا مناسب نہیں تھا اور پھر بچوں کو سکول بھی جانا تھا اور انوشہ کا اقزام بھی تھا تو ابھی ابھی میں جس گھر پہ آئی اور وہاں کا ولوگ شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ وہاں گرمی تنی زیادہ ہو رہی تھی تو اپنا ہی ہوش نہیں تھا تو ولوگ شوٹ کرنے کیا تو من ہی نہیں کیا تو بس ابھی جا رہی ہوں میں چینج کرنے کے لئے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے بعد میں ملوں گی تو ابھی میں نے کپڑے چینج کر لیا ہیں اور بچوں کے بھی کر دیا ہیں اور یہ لوگ سونے کے لئے لیٹ گئے ہیں ریانہ اور زیاد کیونکہ ان دونوں کو اسکول جانا ہے ادھرانہ میرا بلوگ دیکھ رہی ہیں اور یہ نماز پڑھ کے پھر ہی ہو گئی ہیں لیکن میں نے ابھی نماز نہیں پڑی ہے تو بس ابھی میں تھوڑی دیر میں نماز پڑھوں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سو جاؤں گی اور اگر آج کی اس بلوگ کو میں یہی کرتی ہوں اگر آپ کو بلوگ پسند آتا ہے تو لائک اور کمنٹ کریں اور شیئر بھی کر دیں اور میں پھر ایک نئے بلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہوں تب تب بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ